ہمارے بائیں جانتے ہیں اور اس میں جو بانڈری لائن ہے وہ صرف یہ اس اندر چھوٹا دریہ ہے سوری یہ ہے جسی جو کم یا گنات میں آ رہے ہیں وہاں پہ شیئر کتنی ہے وہ مقبودہ کشمیر میں چلتے رہے ہیں اور ہم اس طرف ازار کشمیر اور ہم لوگ اس طرف ازار کشمیر میں یہ جگہ یہ اگر آپ ساتھیں جو کہ وہاں پہ خواتین جو ہیں وہاں اپنے موشیوں کے ساتھ اس وقت ہیں اور تقریباً دن میں کوئی ڈائٹنگ بج رہے ہیں یہاں پر اور علمیا یہ ہے کہ صرف یہ جو پانی کی ایک دیوار ہے یہ جو یہاں سے دریہ بے رہا ہے نہ اس سے ہم مدر پاک جا سکتے ہیں نہ وہ اور آ رہا سکتے ہیں تو اگر آپ کو دیکھیں گباری بیند اس طرف مقبودہ کشمیر اگر آپ کو زوم کرو کہ وہ واقعی ہو یہاں رہے ہیں اور اگر ایک غین ممالی کے این امبال لوگی کے ساتھ ہے تو اگر یہاں پہ دیکھا جائے اس طرف جو مکانات ہیں یہ کنڈیشن ہے یہ دیکھیں کتنے پور کنڈیشن میں یہ لوگ جنس آپ کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ گھر کی کنڈیشن ایسے ہے کہ یہ آنے سے جو گھر ہیں یہاں کے جو ازادی کا جو ایک احساس ہوتا ہے اسے بلکل صاف نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو غلام غلامے کی زندگی اس طرح گزار رہے ہیں اور اس طرف جو ہم لوگ ازادی کا احساس لے رہے ہیں تو اس میں بلکل واضح فرق نظر آ رہا ہے اور اگر آپ اسی طرح ساتھ ساتھ کھمتے رہیں یہ نیلم ویلی ہے اس طرح یہ نیلم ویلی ہے یہ کرن ریزورٹ ہے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ دریہ جو ہے یہ دریہ جو ہے یہ سامنے دے رہے ہیں ہماری درخواست ہے یہ برادری کیونکہ یہ جو روی ہے یہ بھی برادری کیونکہ یہ برادری ہے یہ ہم لوگوں کو ڈاؤنڈوڈ کریں گے ہم تردنہ اپیل ہے کہ وہ اس چیز کا نوڈس لیں اور مقودہ کشمیر کے جو لوگ ہیں موشمول عداد کشمیر کے جو اقوام متحدہ کا جو ہمیں حقیقل قدادیت کا جو نیرائٹ دیا ہوگا ہے وہ ہمیں دیں تاں کہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کر سکیں اپنی منزل کو اس طرف ایک بار پھر عداد مقودہ کشمیر کی طرف پر اندار کریں اور یہ جو دریہ یہ اس کا ہمارے درمیان جو ہے یہ ایک لائن ہے درارڈ ہے جو ہمیں سبتنان سے جو در نہیں جا سکتے اور یہ ہمارا جو کہہتا ہے بڑھلن بھی بڑھلیں بڑھلن بھی بڑھلیں ہم میں جو کہ ہمارے آج سبتمبر ہٹیت ہے اور سوکر ہمارے سپورٹ کلچر یود کے منسٹر ہیں سریم بڑھ صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی کچھ بولیں بڑھلن ہے کیا ہماری ڈیوائیڈ فیملی ہے یہ کتنا ہے ہمارے ایک منٹ کا سفر ہے ہرلی ایک منٹ کا سفر ہے ابھی بڑھلن نہیں ہے اس کا مجبوری ہے کہ ہم آجا نہیں سکتے انڈین اکیپیشن انڈین کنٹرول ہے اور اس سائیڈ ہے دارے فیملی بھی ڈیوائیڈڈ ہے وہ بھائش رکھتے کہ ہم آئیں اور یہاں اگر ہم نے جانا ہو اس کے لئے ہمیں کئی سال ریکوائیڈ ہوتے ہیں مطلب لوگ تو اپنی پوری پوری لائف گزار چکے ہیں انڈین ویزا نہیں دیتے ان بچاروں کو اس سائیڈ جان ان کو پاسکورٹ نہیں ملتا ہے ایسا ہے کہ پچاس ساٹھ سالوں میں بھی ایک منٹ کا سفر نہیں تیبل کر سکے ساٹھ ساٹھ سالوں میں تیبل نہیں کر سکے بہمشکل کوئی بائچاس گود لکھ کسی کی ہے اگر تو ویزے کے ذریعے جاتا بھی ہے تو کئی سال لکھتے ہیں چلو ویزا مل گیا ویزا یہاں سے وہ جانے کے لئے پہلے یہاں سے وہ جائے گا بہلے باغا کو اٹھ سفر کرے گا باغا یہاں سے ہوتا وہاں سے ٹریبل کرتا کرتا آے گا کم سے کب تین دن لگ جائیں گے کہاں ایک منٹ کا سفر کچھ قسمتی سے اگر ویزا مل گیا انڈین نے دے دیا بائچا تین دن کے سفر یہاں پتا ہے یہ اکشل یہ حساس دلاتا ہے مطلب غلامی کا حساس دلاتا ہے کسی کی کتنی مشکلات ہیں سامنے اشدار سامنے موجود ہو ہم مل نی سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دور سے مل نی سکتے ہیں ہم دیفنیٹلی بگر یہ کہ وقت دور نہیں ہے ظاہر ہے یہ چیزیں آرزی ہیں بلے اس میں آرزی کو نویت دیتے ہیں دس سال بیس سال پچاس سال یہ سو سال لیتے ہیں دیفنیٹلی ایک بقت آگا یہ برلن بھی برلن کی طرح یہ جائے گی ریبر برلن ہم سب یہ ہوگا ایک بریج ہوگا جگہ جگہ بریج بنی ہم آ جا رہے ہوں ایک ساتھ دیکھ ان کا ٹریور لگا ہے ہاں ٹی ہے گاڑی میں جائیں تو سکنڈز کی بات ہے دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی جسم کے دو جسے ہیں یہ سمجھیں کہ یہ جو وہ بھی ہمارا ایک پارٹ ہے اور ایک ہمارا پارٹ یہ تو یہ ہمارے ایک ہی جسم کی دو جسے ہیں نہ ہم وہ آ جا سکتے ہیں نہ وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں پیس وہ سامنے ایک چھوٹی دکیاری بچی ہے ہماری نہ وہ امی بل سکتی ہے نہ ان سے دو جا کے بل سکتی ہے صرف ایک منٹ کا جو یہاں سے فیصلہ ہے تو اس کی بڑی دوری ہوگی ہے کہ دوائے یہاں پر بڑتا تبی بیو کر رہے ہیں اپنے آسوں سے صرف اسلام کرنے کے لئے پس یہ ہمارا ریلیشنشپ ہے یہاں سے تو تو انٹرسیر کمیروٹی یہ ہماری اپیل ہے خدارہ کہ اس مسئلہ کشمیز کو جلل سا جلل جلل حق کریں تا کے ہم آر پار کا جوزمدلہ کو گھر نہیں اور لوگوں کو آپس میں آپس میں یا ڈیوائیڈی آہیں مسئلہ ہے کہ جو لوگوں نے آنا جائنا آپ کے دوبارے سے پہل ہو جائیں اپیل ہے کہ وہ کشمیر کے ریزولویشن ہیں ان کے مطابق جلد وزر جو کفرسائیٹ ہمارے آزاد کشمیر میں دلوائیں تاں کہ کشمیر کا جلد سے جلد حمل ممکن کر سکیں اور اس میں جو پاکستان جو اس کے پارٹنر ہیں پاکستان اور ہنڈیا اس میں ان سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ کشمیر کے جو اصلی ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو شامل ضرور کریں اور ان کے شامل کیے بغیر کوئی بھی جو حل ہے میں حال ہے ریزن کا وہ حل نہیں ہو سکتا بس یہ چھوٹا سی ایک کماری آپ نے آئی ہمیں ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ بے بسی ہماری یہ پانی جو ہے اس نے ہمیں جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے نامیں الگ الگ کر دیا ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں وہ ہمیں یہاں سے ادھر اور ہم ان کو یہ جانس ہوتا دیکھ سکتے ہیں لیکن جو لیونگ سٹینڈر ہے جو رہنے کے جو گھروں سے ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ وہاں کے جو بہت درہ پہمان کیا گیا ہے کوئی بھی میں سمجھتا ہوں یہ خودیاری صورت کی ہمیں نظر نہیں آرہی ہے تو نہ کوئی اسٹوڈل نظر آرہا ہے یہاں پر نہ ایسا چھوڑا سکتی ہمیں نظر آرہی ہے جو آپ سمجھے کہ وہ انسانی بھوپے جو تقاضیں بورے کرے تو اسی پر ایک بار پھر ہم امید کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشن کمیونٹی ہے وہ اپنا اس پر کرداز رکھا کرے گی اللہ حافظ